انوارالحق کاکڑ ملک کے آٹھویں نگران وزیراعظم وکرر وزیراعظم اور قائدیز بختلاف نے مشترکہ طور پر دسکت کر کے اڈوائز صدر پاکستان کو بھیجوائی صدر نے منظوری دیتی نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کو وزیراعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا نئے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ منسٹر انکلیو سے پنزاب ہاؤس منتقل راجہ ریاض کہتے ہیں میں نے جو نام دیا تھا وزیراعظم نے اتفاق کر لیا فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم چھوٹے صوبے سے ہوگا انوارالحق کاکڑ کی انتخاب سے چھوٹے صوبے کی محرومیوں کا آزالہ ہوگا نگران وزیراعظم کی تقریب حلب برداری کل ہوگی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی حلف لیں گے مہمانوں کی فرستیں تیار تقریب حلب برداری میں سبکتوش وزیراعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے سابق حکومت کے اہم اہدداروں اور اتحادی حکومت کے سابق وزیراعظم کو دعوت نامے بھیجوائے چا رہے ہیں چیئرمند سینٹ سپیکر قومی سمڈی چیف چشت سو پاکستان کو دعوت نامے ارسال چیئرمند جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سرویسیز چیف چیف الیکشن کمیشنر کو بھی دعوت نامے بھیجوائے چا رہے ہیں انوار الحق کاکر پاکستان کے اب تک کے کم عمر ترین نگران وزیراعظم تعلق کلا سیف اللہ سے مارچ 2018 سے سینٹ کے رکن آزاد امیدوار کے طور پر سینٹر بنے انوار الحق کاکر بلوچستان عبامی پارٹی کے ترجمان اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمن بھی ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولٹیکل سائنس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی 2008 کے عام انتخابات سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا مسلمی کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سے قومی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا مگر کامیاب نہیں ہو سکے نگران وزیراعظم منتخب ہونے والے انوار الحق کاکر کے لیے مبارک بادوں کا سلسلہ شروع سیاسی رہنماؤں کا نیخواہی شاہد کے اظہار چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے کہا کہ بلوچستان سے سینٹر انوار الحق کاکر کی بطور وزیراعظم تائیناتی ایک اچھا فیصلہ ہے گورنسین کامران خان ٹیسوری بولے موجودہ حالات میں سینٹر انوار الحق کاکر بہترین انتخاب ہیں فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکر کی بطور نگران وزیراعظم تائیناتی کا غیر مقدم کرتے ہیں محسن نکوی نے کہا کہ انوار الحق کاکر محبیواتن پاکستانی مصبت اور غیر متنازع شخصیت ہیں تائیناتی خوششان انہیں کہا جاتا ہے میں تیس سال سے اسٹاللشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں ایسا ہے تو متعدد گرفتاریوں پر میری مدد کیوں نہیں کی گئی وزیراعظم شہباز شیر کے سینئر صحافیوں سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کلندم قرار دینے کا فیصلہ نواز شیف کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں قانون کے ذریعہ نہلی کی مدد کا تیعون پانچ سال کیا جا چکا ہے بطور پارٹی صدر نواز شیف کو وزیراعظم کے لیے نون لیگ کا امیدوار نامزد کیا ہے چیئرمنٹ پیچے نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ملک کے خلاف ایسی سالشیوں ہوں گی تو معیشت کی یہی صورتحال ہوگی آخری صوبائی اسمبلی پی تحلیل گوورنر بلوچستان عبدالولی خان کاکڑ نے سمری پر دستخط کر دیئے وزیراعظم نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کی سمری گوورنر کو بھیجوائی تھی وزیراعظم تحال اسلامباد میں برا جمع نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہ ہو سکی آہندہ چوبیس گھنٹوں میں ملاقات متوقع نگران وزیراعظم کے لیے حکمران زماعت بی اے پی کے جانب سے نسیر بزنجو کہدہ کے نام زیرہور اپوزیشن کی جانب سے حمل کلمیتی عثمان بادینی شبیر مہنگل نسیر بزنجو کے نام سامنے آئے حمل کلمیتی اور عثمان بادینی مضبوط امیدوار سن کا نگران وزیراعظم کون قائدے سبقتلہ افرانہ انسار کی وزیراعظم سید مراد علی شاہ سے آج پھر ملاقات ہوگی مراد علی شاہ کہتے ہیں نگران وزیراعظم کی مشاورت کے لیے دو دن ہے امید ہے تقرر اتفاق رائے سے ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹری کو بھی تین دن دیا جائیں گے نگران وزیراعظم کے آنے تک فرائض انجام دوں گا پاکستان کا آس تترون یوم ازادی کل ملی جوشو جذبے سے منع جائے گا تیاریوں روچ پر شہر شہر گلی گلی سب سپرچموں کی بہار سرکاری اور نیچی امارتوں پر چراغاں چودہ اگرس کی مناسبت سے رنگرنگ تقریبات کا انعقاد صوبائی دھر الحکومت لاہورٹ میں جشنی ازادی کی رنگرنگ تقریبات کا سلسلہ شروع زلی انتظام میں کی جانب سے شیڈول جاری جشنی ازادی کی تقریبات میں پرچنگ اشائی امارتوں کا سجاوتی مقابلہ اور آتش بازی کا مظہرہ ہوگا جشنی ازادی سائیکل ریس موٹسائیکل اور کار شو فیملی گالہ اور شام موسیقی بھی ہوگی تقریری مقابلہ مصوری کی نمائش اور خواتین کی تعمیر پاکستان کانفرنس بھی ہوگی یوت فیلفر سوائیٹی پشاور کے سابق صدر ملک شویب خان پانچ ساتھیوں سمیر ٹرافک حادثے میں جانبھاگ جانبھاگ افراد پشاور سے کشپیر کے لیے ٹور پر جا رہے تھے ہزارہ موٹر وے پر گاری ٹائر پھٹنے سے کھائی میں گر گئی موسیقی